تو زبان اور کان کے معاملے میں اتیاد کرے اسی طرح کان کی اتیاد کے معاملے میں جو آئیں گا وہی ہے سننا ایک تو کان سے غلط نہ سنیں زبان سے برانہ کا ہے دو باتیں آگئے گانے اور بجانے کی آلات سننا کان کا استعمال نہ غلط آج گانے بجانے کا کیا معاملہ ہے بہرحال ہم سب جانتے ہیں اس حد تک گانا اور بجانا عام ہو چکا ہے کہ کوئی زندگی کا مرحلہ شعبہ بغر گانے اور بجانے کے ہمارا نہیں ہے ہر چیز دیکھئے اتیاد بھی ہو سکتی مجبوری آلگ چیز ہر چیز ہر چیز گانے اور بجانے کی اور اس کے بعد مزہ بھی نہیں آرہا شادی میں گانا نہیں مزہ نہیں گھر میں گانا نہیں مزہ نہیں گاڑی میں گانا نہیں مزہ نہیں دیکسٹاپ پہ گانا نہیں مزہ نہیں لائپ ٹاپ پہ گانا نہیں مزہ نہیں ہینڈ شٹ میں گانا نہیں مزہ نہیں رنگ ٹون میں گانا نہیں مزہ نہیں ڈالر ٹون میں اس کو بھی سنا رہے گانا گانا نہیں تو مزہ نہیں ہر جگہ بس گانا اور پھر انسان کی پوری زندگی گاننگ کی والی ہو جاتی ہے اور دندہ صرف گا رہا اور گا رہا تو یہ بہت سخت بات ہے یاد رکھیے علماء لکھتے ہیں ان کے اخوال ہے کہ جو شخص جس عمل میں زندگی گزارتا ہے تو اللہ سبحانت اللہ اس کو قویقہ موت بھی اسی عمل میں دے دیتا ہے شرابیوں کو دیکھا گئے شراب میں مر گئے زانیوں کو دیکھا زنا کرتے مر گئے اور گانے سننے والوں کو دیکھا گانا سنتے سنتے ہی مر گئے ہو کتنی بری بات ہے نا اور حدیث میں الفاظ ہے جو جس حالت میں مریں گا اس حالت میں اٹھا جائیں گا روزیدہ روزی کی حالت میں تواف کرنے والا تواف کی حالت میں مجاہ جہاد کی حالت میں نمازی نماز کی حالت میں اور زانی اور گانے سننے والا ہم سب اندازہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے دس اور آخری پوائنٹ جو میرا ہوں گا وہ دیگر چند چیز جو